السلام علیکم ناظرین لائی و سبوخ سید کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان سبوخ سید تو آج کے ہمارے معزز مہمان جناب مفتی عبدالقوی صاحب مفتی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام کیسے ہیں آپ یہ ویسے کرونا میں تو ہاتھ ملانا درست نہیں ہے ابھی کیونکہ آپ نے سنیٹائزر لگایا ہوا تھوں پر ہم نے بھی لگایا ہوا ہے موسیٰ صاحب حضور بھی کیا ہے بالکل ہاں اچھا موسیٰ صاحب ویسے تو تو آپ کی ٹوپی تو ایک دفعہ قندیر بلوچ لے کے بھاگ گئی تھی ایک دفعہ آپ کی ٹوپی وہ لاہور میں میں ساتھ ہی تھا سیون نیوز میں ہمیں ایک پروگرام کر رہے تھے تو ایک خاتم لے کے بھاگ گئی تو آج کوئی حریم شاہد نہیں لے کے اوڑ گئی آپ کی ٹوپی صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب آدمی کوئی آپ کے پاس بطور مہمان کیا آتا ہے اور اس کی طرف سے کوئی عمل ہو تو آدمی اس کے اوپر اپنے چہرے کے حوالے سے تو ایسا قیفیت پیدا کر سکتا ہے جس میں غصے کی انداز ہو لیکن میں جو کہ خان کاہیت سے وابستا ہوں صوفی مزاج کیا بات ہے تصوف کا آدمی ہوں تو اس لئے میں اس بات کو بڑا عجیب سمجھتا ہوں کہ کسی کی ایسے کام کے اوپر جو میرے ہاں ناپسندیدہ ہے اور دیکھنے والوں کے ہاں ناپسندیدہ ہے اس میں کوئی ایسا انداز اختیار کیا جائے جس کو میں یہ سمجھوں کہ اخلاقیات کے خلاف ہے محترمہ ہی ہمارے پاس کندیل بلوز صاحبہ تو جیسے محبوض بنانے کے لئے گیا تو واپس آیا تو انہوں نے میرے توپی اپنے سر پر رکھی ہوئی تھی اور اسی طریقے کے اوپر وہاں اس محترمہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں انہوں نے بڑی خیش کا اظہار کیا تو میں نے ان سے مزاہن کہا میں نے کہا کہ میں توپی تو آپ کو نہیں دے سکتا البتہ کر کہیں تو میں آپ کو دوبتہ پیش کر دیتا ہوں آج جب آپ نے رابطہ فرمایا تو اس وقت بہرحال میں جب روانہ ہوا تو میری ٹوپی بھی اور میری اینک بھی دونوں جو ہے وہ میرے اس کمرے میں رہ گئے تو میں نے کہا کہ آج ایسا ایک نئے انداز اختیار کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مفتی صاحب اس رنگ میں بھی نظر آتے ہیں اور اس رنگ میں بھی نظر آتے ہیں لیکن مفتی صاحب پر زیادہ جو رنگ چڑا وہ چشتی رنگ ہے الحمدللہ میری اصل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ شخص اور ہر محترم اور ہر وہ محترمہ جو بھی کسی طرح کا جائز میرے سامنے مطالبہ رکھے تو میں اس کی خوشی بھی ہو تو اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میری طرف سے انکار نہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ مفتی عبدالقبی صاحب عالم نہیں ہیں اور مفتی عبدالقبی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ ویسے ہی مفتی لگایا ہوئے یہ اصلا مفتی نہیں ہیں تو آج تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی دینی تعلیم کہاں سے آپ نے حاصل کی اور آپ کا جو مذہبی پس منظر ہے وہ کیا ہے اور آپ کے جو مذہبی روح جانات ہیں وہ کیا ہیں اور یہ جو آج کل آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے دیکھیں جی صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے علمی اور فقی خاندان سے ہے کہ جہاں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی سب سے پہلے حفظ قرآن کی نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی فاضل پرشن جب میں نے میں نے اپنے ادارے میں دار العلوم اور خان کا عبیدیا ماشاءاللہ وہ ایک ایسے علمی اور روحانی اور فقی مرکز ہے جہاں ابتدائی طور پر حفظ قرآن کی نعمت میرے خاندان وہ ہے کہ جس میں ہر لڑکا اور ہر لڑکی الحمدللہ حافظ قرآن ہے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں ویسے بھی ہر سال ہمارے ہاں ہر گھر کے اندر قرآن مجید پڑھنے نماز ترابی کا احتمام کہیں خواتین کا کہیں مردوں کا اسی طریقے پہ ہر گھر کے اندر جناب اس طرح کے احتمام ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں نے فاضل فارسی کے جب امتحان دیا تو ملتان بورڈ میں اس وقت میں نے عمرتی چودہ سال تو مجھے معلوم ہے کہ اس زمانے میں گورنر صاحب کی ایک خصوصی اجازت پر مجھے فاضل فارسی کے امتحان دینے کی اجازت دی گئی کیونکہ فاضل فارسی کا معنی ہے ایکوال ٹو ایف اے انہوں نے کہا کہ ایک بچہ چودہ سال کی عمر کا ہے تو کیسے ہم اس کو اجازت دے رہے ہیں جبکہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کم کم اٹھانہ سال عمروں الحمدلہ میں نے فاضل فارسی کی پھر چار پانچ سال اپنے دعلم میں پڑھا پھر قاسلوں میں رہا خیر المدارس میں رہا اور وفاق المدارس کے امتحان کے اندر اللہ نے مجھے اس قدر عزاز دیا کہ سارے پرچے میں نے عربی میں لکھے اس لئے وفاق المدارس کا اندر جو ہے وہ میری پوزیشن جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھی پورے پاکستان پورے پاکستان میں پھر جو مجھے اللہ نے وفاق المدارس العربیہ دیوبندیوں والا جو ہے دیوبند حضرات کا اور اسی طریقے کے اوپا جنا پھر ہوا یہ ہے کہ میں نے مفتاح النجاح کے نام سے جو کتاب لکھی الحمدللہ اس کا بنگالی میں ترجمہ ہو چکا ہے فارسی میں ہو چکا ہے پشتوں میں ہو چکا ہے ایسی دینی کتاب درسی کتاب جو سب سے زیادہ چھپتی ہے وہ الحمدللہ میں طالب علم کی کتاب ہے مفتاح النجاح پھر آج کے زمانے کے اندر میں نے الحمدللہ اسلامی عدالت انصاف جب میں مدینہ جنوریوریٹی میں گیا اور وہاں سے جا کے میں نے قاضی کورس کیا تو واپسی پر انیس سو نریر میں الحمدللہ میں نے اسلامی عدالت انصاف کے نام سے سسرہ شروع کیا تین رسالے اب تک الحمدللہ حضرات اہل فتوہ علماء کے لئے عمومی افراد کے لئے نہیں کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی بہت سارے اقابر نے مجھے ہندوستان کے اقابر نے کہا کہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے کہ مفتحان کرام کے لئے آپ نے بہت بڑی آسانی پیدا کر دیا آپ نے حلالے کا دروازہ بند کر دیا ہے اور اہل تشیع اور اہل سنت نہیں تو یہ حلالے کا دروازہ بند کر کے یا آپ نے علماء کے لئے سہرت پیدا کی یا مشکلات پیدا کی نہیں میں نے اہل فتوہ کو ایک تعویٰ دی میں نے کہا کمیات پر لڑنے کی بجائے اہل حضرات کہتے ہیں جی ون ٹو تھری کی بجائے ایک ہی طلاق ہم اہل سنت کے ہاں وہی بات ہے جو فاروق آدم کے زمانے سے ہے ایک ہے تو ایک ہے دو ہیں تو دو ہیں تین ہیں تو تین ہیں ہمارے اہل تشیع کے ہاں تو طلاق اس قدر مشکل ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی تو میں نے اس کو کہا کہ ہم کمیات کی بجائے اس کو قیفیات میں لے آتے ہیں جیسے مفدیان کے رام پوچھتے ہیں جی آپ نے کیا کہا وہ کہتا ہے جی میں نے کہا ون ٹو تھری اب پھر تین مسلک بن گئے میں نے کہا ایک اور سوال کر لیا جائے کہ کیوں کہا ریزن کیا ہے تو جب ریزن کے اندر آئیں گے تو حضور کا فرمان ہے کہ مغلوب العقل کی طلاق نہیں ہوتی ماتو کی نہیں ہوتی مدہوش کی نہیں ہوتی نائم کی نہیں ہوتی مغمہ علیہ کی نہیں ہوتی صاحب ہدایہ نے لکھا کہ صاحب اس سکران جو نشے کی حالت میں اس کی طلاق واقعی نہیں ہوتی تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ عزاز بودی عطا فرمایا اچھا مو صاحب یہ آپ نے بات ہو رہی اچھی کی کہ جو نشے میں ہو اس کی طلاق بھی نہیں ہوتی اب نشے کی مقدار کتنی پرسنٹیج ہو نشے کی کہ اس میں طلاق ہو جاتی ہے دیکھیں اس میں میں پچھلے دنوں کے اندر جو بات تھی وہ تھوڑی سی بددیانتی کی ہمارے یوٹیوب کے چینل اچھا آپ نے یہ نہیں کہا کہ چاریس پرسنٹ اگر اس میں الکوہل ہو تو پھر یہ حرام نہیں ہے نہیں میں نے واقعاتی طور پر بتایا کہ کچھ مدت سے جب سے یہ ہمارے نئے شہزادہ صاحب آئے ہیں محمد بن سلمان وہاں ماشاءاللہ اچھے ہیں انہوں نے جناب ازادی کے نام کے اوپر ایک وہ آسانی پیدا کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں بہت سارے مشروبات ایسے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے حلال میں نے کہا اس کی تحقیق کی جائے جب اس کی تحقیق کی گئی تو دو چیزیں سامنے آئیں ایک یہ آیا کہ کچھ سعودی عرب کے اہل فتوہ علماء نے کہا ہے کہ اگر الکوہل چالیس فیصد سے کم ہو تو وہ مشروب حلال ہے یہ میں نے واقعاتی دور پر بتایا کہ مجھے وہاں سے بتایا گیا کہ سعودی عرب کے کچھ اہل فتوہ نے کہا انہوں نے ساری بات کو حضب کر کے میرا یہ جملہ سنا دیا کہ جس میں چالیس فیصد سے کم الکوہل ہو وہ حلال ہے وہ میری بات نہیں تھی وہ تم واقعاتی دور پر بتا رہا تھا کہ سعودی عرب سے مجھے بتایا گیا کہ کچھ اہل فتوہ نے یہ فتوہ دیا دوسری کے بات آپ کی یہ رائے نہیں ہیں کہ چاریس پرسنٹ سے زیادہ ہو تو حرام ہے اس سے کام ہوتو حلال ہے یا آپ کی ذاتی رائے نہیں ہیں نہیں نہیں دیکھیں نا جی میں تو وہ بات کروں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو تو قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق تو وہی ہے کہ ایک ہے خامر اور ایک ہے نشہ آور مشروب یا نشہ آور چیز تو نشہ آور چیز کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ حرام ہے اور خامر کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ حرام ہے مجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں ہوں تو حدیث کا اور فقہ کا طالب علم اور میں یہ کہہ دوں جی چالیس فیصد اور تیس فیصد اور بیس فیصد اور پچاس فیصد یہ تو وہ بات ہوگی جو اجتہادی طور پر بھی غلط قرآن و سنت کے طرح ذور میں بھی غلط یہ تو سعود عرب کے کچھ اہل فتوہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو اسے یوٹیو والے نے پوری بات کو حضب کر کے یہ میرا جملہ سنا دیا کہ جی الکوہل جو ہے وہ اگر چالیس فیصد سے کم ہو تو وہ حلال ہے یہ میرا فتوہ نہیں تھا یہ میں سعود عرب کے چند اہل فتوہ کی طرف سے جو بات میرے سامنے آئی میں نے اس کو واقعاتی طور پر بتائی اچھا مجھے صاحب یہ تھوڑا سا بتائیں یہ تو اسی بات کو کیونکہ اس میں بہت زیادہ کنفین پائی جاتی ہے کئی علماء کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تشیعہ کے ہاں تو مکمل طور پر شراب حرام ہے لیکن جو احناف ہیں ان کے ہاں خجور کی جو کی اور گندم کی یہ حرام ہے لیکن باقی جو ہیں ان کے اس کی اجازت ہے کیا ایسی کوئی بات ہے اور تھوڑا سا ہی کلیر کر دیں کہ احناف کے ہاں شراب کی حرمت کے بارے میں شراب حرام ہے اس کے بارے میں مستند رائے کیا پائی جاتی ہے دیکھیں جی ہمارے جو حضرات احناف ہیں نا اللہ نے ان کو بڑی حکمت اور درائیت عطا فرمائی ہے ہمارے حضرات اس کے بارے میں میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں یہ بھی مجھے فقی زوق سے حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ ایک ہے شریعت اور ایک ہے سنت صحیح حضور کے زمانے کے اندر جو جو اشیاء موجود ہیں جو جو آمال موجود ہیں جو میرے نبی رحمت نے اپنی زبان مبارک سے اور اپنے عمل طاہر سے جو عمل کیا وہ تو ہے وہ جو بالکل ہم کہیں گے کہ یہ این اس کے مطابق ہے سنت کے مطابق ہے جس طرح آپ نے مثلا تواف فرمایا تو اٹھنے کے اوپر آپ نے سواری کرتے ہوئے اسی طرح حج کے اندر کس طرح آپ نے مناہ میں قیام کیا کس طرح آپ نے عرافات میں ایک ہے شریعت جس کے اندر توسو ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہا ہے کہ لا باز کسی نے کہا جی یہ عمل ہوگیا آپ نے ہمارے کوئی حرج نہیں آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب ایک جو خمر ہے خمر کے بارے میں ہمارے حضرات احف ناف نے بڑی اقل اور حکمت و درائیت کی بات کی حضور کے زمانے میں جو مشروب تیار ہوتا تھا وہ کن اشیاء سے ہوتا تھا کن پھلوں سے ہوتا تھا اس کو وہ خمر کے زمر میں لے آئے اس کے علاوہ جو مشروبات ہے ان کو وہ مسکر یا نشعور مشروب کے اس لائن میں لے آئے اب یقینا جو خمر ہے اس کے احکام اور ہیں جو مسکر ہے نشعور ہے اس کا احکام اور ہیں تو بہر حال اس کے اندر وہ شریعت اور سنت کے اندر جو فرق کہنا اسی تناظر میں ہمارے حضرات احناف نے بات کی باقی یہ بنیادی بات ہے کہ جو بھی چیز نشعور ہوگی وہ کیا ہوگی حرام ہوگی نشعور چیز حرام ہے یا نشع ہونا حرام ہے نہیں اس کے اندر پھر وہی فرق آ جاتا ہے نا کہ خمر تو وہ ہے کہ قلیل ہو و کسیر ہو حرام ایک قطرہ بھی حرام ہے زیادہ بھی لیکن جو نشعور اشیاء ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کا خمار انسانی اقل پر غلبہ اختیار کرتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ حرام ہے جس طرح میں اس کی مثال دے دیتا ہوں اب ہمارے جتنے کراچی کے علماء ہیں وہ تمباکو والا پان کھاتے ہیں تمباکو والا پان یا میٹھا پان نہیں تمباکو والا اچھا تمباکو والا پان جب وہ میرا ان حضرات سب سے تعلق بھی ہے میٹھے پان والوں سے بھی یا صرف تمباکو میں تو تمباکو والا کھا ہی نہیں سکتا یعنی آپ حیران ہوں گے کہ دو تین جی حضرات جب ان کا پیار کا اور محبت کا تعلق ہے اب کچھ حضرات دولیہ سے چلے گا ہے کچھ حضرات موجود ہیں تو جب میرے ہاں تشریف لاتے تھے تو کبھی بتا رہے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے اگر میں ان کا پان لے لیتا تھا تو یقین فرمائے کہ ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد مجھے اس قدر چکر آتے تھے یعنی میں مغلوب الاقل ہو جاتا تھا اور مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جناب میں گر جاؤں گا جب میرا دماغ جو ہے وہ اس طرح گھوم رہا ہے کہ اگر میں نے آنکھیں بند کر لی تو شاید بچت ہو جائے گی اور اگر میں نے آنکھیں کھول گیا تو شاید میں گر جاؤں گا صحیح اب یہ ہے کہ یہ تو آپ نے پھر اس کی جگہ یہ تو تمباکوالا پانا تو کبھی میٹھا پان پیا نہیں سوری میٹھا پان کبھی کھایا آپ نے ہاں میٹھا پان تو کبھی کبھی جب دوست آباب ہوتے ہیں کوئی اچھے سکھانے کے اندر تو اس کے اندر کوشش کی آتی ہے کہ جناب کچھ ایسے چیز استعمال کر لی ہے جس طرح لاچی ہے جس طرح میٹھا پان ہے اس طرح سواف سپاری ہوتی ہے سواف سپاری ہوتی ہے تو اب میرا جو طالب علمانہ سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر تمباکو میں نشا ہے صحیح اور یہ جو تمباکو والا پان ہے اس کی جو کیفیت میں نے محسوس کی میں نے یہی کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ اس کا تو فوراً اثر بھی اقل پر پڑتا ہے یا مغلوب الاقل یعنی اقل سلب ہو جاتی ہے اقل سلب ہو جاتی ہے اور ایک خوباری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور خود میں نے ان حضرات سے بھی سنا کہ اگر ان حضرات کو ایک یا دو دن پان نہ ملے تو ان کی طبیعت کے اوپر اس قدر بوجھ ہوتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو پان ملے یہ بھی ان بزرگوں کی باتیں میں سنا رہا ہوں جو میں نے اپنی کانوں سے سنا یہ کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ جب یہ کرونا وائرس کے حوالے سے فیصلہ دے رہے تھے تو کیا ہوتا ہے دو دن پان نہ کھایا ہو بہرحال اس وقت میں جو وہ محفل تھی اس کی طرف سے جنگو تفے کا بات آئی وہ تو بلکل ٹھیک تھی اچھا ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کا بس ایک جملہ جو تھا وہ قابل کریفتہ انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن کا اطلاق جو ہے وہ مساجد پر نہیں ہوگا صحیح تو جس پر میں نے بھی مختلف حوالے سے بات کی میں نے کہا یہ مفتی صاحب کا یہ کام نہیں ہے اس مسئلے کے اندر حضور کا فرمان یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے ماہرین فن کی طرف صحیح ماہرین طب کی طرف کیونکہ حضور کا واضح فرمان ہے کہ ان تم عالم بی امور دنیا کم تو معنی یہ ہے کہ اگر یہ پانچ جو ہمارے حضرات اہل فتوہ ہمارے حضرات شیخ الحدیث ہمارے کراچی کے مختلف مقاتے بھی فکر کے علماء میں نے تو سب سے تعلق ہے اہل تشریف بکھا رہا ہے کچھ کم نہیں بھی جانتا ہوں بلکل جا اہل سنت بھی ہیں ہمارے علماء دیوبند میں سے بہت سارے حضرات ہیں تو ان کے مختلف باتیں کہ ان کو کس طریقے پر پان نہ ملے تو ان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے طبیعت پر کس طرح بوجھ ہوتا ہے اگر ملتا رہے تو کس قدر انہیں سرور حاصل رہتا ہے اور وہ پان میں نے دو تین دفعہ خود تجربے کے طور پر کھایا تو یقین کریں کہ ڈیٹھ سے دو منت کے بعد میری حالت غیر ہو چکی تھی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مجھے قیبی آ رہی ہے اور میں یہ سو ارازہ کہ میرے دماغ کے اندر اس طرح گھومتے ہوئے دماغ کی کیفیت دی اچھا ملتا ایک بات تھوڑا سی رہنمائی کے لیے مجھے بتائے گا کہ جب کوئی عالم پان کھا لیتا ہے اور یہ جو دماغ ہے یہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت اگر کوئی صاحب ان کو فون کریں اور کوئی دینی مسئلہ دریافت کریں تو وہ جو مغلوب الاقل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے فتوے کی حصیت کیا ہوگی اس وقت نہیں میں نے ویسے محسوس یہ کیا ہے کہ یہ چیز ان کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے اچھا کیونکہ جب ان کی عادت میں شامل چکر آیا ان کا نہیں چکر آیا نہیں چکر آیا کیونکہ میں نے ایک دو استعمال کیا پھر چھے مہینے آٹھ مہینے کے بعد پھر تجربے کے طور پر دوسرے دوستے میں استعمال کر رہے ہیں کہ جب ان کو کچھ ٹائم پان نہ ملے تو پھر ان کی حالت ہاں یہ تو بالکل حقیقت ہے بلکہ نہیں حضرات کے اکابر کا میں نام لیے بغیر انہوں نے مجھے خود بتایا کہ مفتی صاحب فوری تو ان کے اوپر جو ہے نہ چلتے ہیں اور پان لے کے آتے ہیں کیونکہ دب تک پان نہیں کھائیں گے اس وقت تک طبیعت میں بڑی بے چینی ہے ایک بزروں نے یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب میں نے پان کو ترک کرنے کا ارادہ کیا لیکن خواب کے اندر جب میں نے کھائنا تو بڑا سرور حاصل ہوا پھر میں نے اپنا حلف توڑ دیا پھر میں نے دوبارہ پان کھانا شروع کر دیا یعنی خواب کے اندر بھی پان کھاتے ہیں خواب اس کے اندر بھی کھا جا رہا ہے یہ ویسے ہم نے سنا تھا تارالقادری صاحب کے بارے میں کہ تارالقادری صاحب نے کہا کہ میں حالت منام میں امام ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں آج آپ نے دیوبندی علماء کے بارے میں بتایا کہ وہ حالت منام میں یعنی حالت نیند کی حالت میں خواب میں پان کھاتے میں یہ بھی بتاؤں جب میں کتاب لکھ رہا تھا نا مفتاہ انجاب تو بہت ساری مسائل ایسے تھے کہ میں سوچتے سو جاتا تھا تو خواب کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل میرے ذہن میں ڈال دے دیتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آدمی جس تصور میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور خواب کے ذریعے سے اس کی رہنمائی ضرور فرماتے ہیں تو اب مسئلہ اس میں آ جاتا ہے کہ الکوہل چالیس فیصد ہو یا بیس فیصد ہو یہ میری بات نہیں ہے یہ سعودی عرب کے اہل فتوہ میں سے کچھ حضرات کی بات آئی اور میں نے اسے واقعاتی طور پر بتایا لیکن یوٹیوب کے کسی ساتھی نے اس کو میرے جملوں کے پیچھے والے کالمات یعنی سیاہ کو سباک کو ترک کر کے انہوں نے یہ بات کہہ دی جس سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید یہ مفتی عبدالقوی کا فتوہ ہے لیکن جب انہوں نے توجہ سے دیکھا تو وہ ہر جگہ بھی جب انہوں نے کٹ نظر آیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کی بددیانتی ہے یہ مفتی عبدالقوی کا فتوہ نہیں ہے اچھا ہم صاحب یہ بات تو آپ کی بلکل درستہ اور یہ بڑا اچھا ہوا کیونکہ میرے دماغ میں کنفین تھی میں تو سوچ رہا تھا کہ آج آپ سے کوئی اجازت مل جائے گی لیکن بارال آپ نے بھی یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کبھی خوش ہونے کا موقع نہیں دینا آپ نے لیکن چلیں یہ بڑے بڑا ایک خوبصورت محول ہوتا ہے تو آپ کے اردگرد بڑی خوبصورت خواتین ہوتی ہیں اور ہم جیسے نوجوان جب دیکھتے ہیں تو سچی بابتوں بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کمیس صاحب اس کا اندازہ نہیں ہے اور باقی نوجوانوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے آپ کے خلاف سوشل میڈیا پر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے تو مجھے بتائیں آپ کے بعد وہ کیا گدر سنگی ہے کہ آپ کے گرد تو ہر رکھ حالہ بنا رہتا ہے اور ہم سب کے چہرے کالے کے کالے رہتے ہیں وجہ کیا ایسا وظیفہ موجود ہے کہ جو محترمہ ان کے سامنے آتی ہے اس کے ہاتھ بھی مفلوج ہو جاتے ہیں ذہن بھی اس کا مفلوج ہو جاتا ہے پھر مفتی صاحب جس طرح ہاتھ مبارک پھیرتے جائیں ہر آدمی بلکل وہ ہو کے مفلوج ہو کے مفتی صاحب کے لیے کوئی رکاوٹ بھی پیدا نہیں کرتا یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے علماء کا پان حلال ہے تو معنی یہ ہے کہ پھر آپ کے یہ مشروع بات بھی حلال ہے لیکن چلیں یہ بڑے آچھا ہو گئے یہ کلیر ہو گیا اچھا مفتی صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ عموماً آپ کے ارد گرد بڑا ایک خوبصورت محول ہوتا ہے تو آپ کے ارد گرد بڑی خوبصورت خواتین ہوتی ہیں اور ہم جیسے نوجوان جب دیکھتے ہیں تو سچی بابت ہوں بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو مفتی صاحب اس کا رہتا ہے اور ہم سب کے چہرے کالے کے کالے رہتے ہیں وجہ کیا آخر دیکھیں میری بات یہ ہے کہ یہ صرف مفتی عبدالقوی کی بات نہیں ہر وہ عالم جو وقولو لننا سے حسنا زبان سے ایک مصبت بات کرے گا مسکراتے ہوئے چہے کے ساتھ یقین فرمائیں کہ عمر کے جس حصے میں میں ہوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت چاند کی حوالے سے میں پیسٹھ سال کا ہوں اور سورج کے حوالے سے میں تریسٹھ سال کا ہوں یہ کیا بات ہوئی یعنی وہ چونکہ وہ اسوی سال بڑا ہوتا ہے اور جناب ہجری سال چھوٹا ہوتا ہے تو اس طرح میری عمر پیسٹھ سال ہے ہجری حوالے سے اور اس طرح جناب تریسٹھ سال ہے اب اس صورتحال کے اندر جب میری بات نوجوان نسل یہ دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہر بات کو بڑے پی آر سے کرتے ہیں آپ کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں میرے پروگرام آئے اور تمام حساس مسائل پر بھی آئے لیکن میری زبان نے ہر وقت جو بات کی میں نے کہا یہ مقام عدب ہے میں نے ہر مسئلے کو جب بیان کیا تو ساتھ ہی میں نے کہہ دیا کہ مقام عدب ہے بس مفتی عبدالقوی یہاں تک جائے گا آگے نہیں جب آپ خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو لازمی سوشل میڈیا پر آتا ہے بڑے سکینڈل بنتے ہیں آپ کے لوگ لوگوں میں آپ کی ابھی شوردی بن چکی ہے تو مجھے بتائیں گھر میں جو ہماری انٹی ہیں تو وہ کبھی شکوہ نہیں کرتے ہیں موسیقی کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں میری اہلیہ تو ماشاء اللہ آپ سے قرآن بھی ہے تحجد گزار بھی ہے اگر کوئی آدمی اس کو آکے یہ بات بتا ہے تو دو چار دو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اس نے کہا کہ میں مفتی نہیں ہوں مفتی عبدالقوی صاحب مفتی ہے ان کو گناہ کا بھی پتا ہے ثواب کا بھی پتا ہے پھر اس نے یہ بات بھی کہی کہ مفتی صاحب کی جب سے میری سے شادی ہوئی ہے گھر کے اندر بچوں سے لے کر بچوں کے بچوں تک ہر ایک کے ساتھ مفتی صاحب کی اس قدر بے تکلیفی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ مفتی صاحب نانا ہے مفتی صاحب ان کے والد ہیں مفتی صاحب ان کے دادا ہیں بلکل ایک دوستی کا ماحول اسی طرح نوجوان نسل کے لیے بھی میں ہمیشہ اس کو بیٹی کہہ کر بچے کو بیٹے کہہ کر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پھر میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ خوشی کا پیغام دیا جائے اب یہ جو آپ بتا رہے تھے نا کہ جب وہ چالیس فیصد کی بات میں نے کہہ دی تو نوجوان نسل کو تو میں نوجوان نسل کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے علماء کا پان حلال ہے تو معنی یہ ہے کہ پھر آپ کے یہ مشروبات بھی حلال ہیں اچھا میں وہ نوجوانوں کو یہ خوش خبری سنا رہا ہوں کیونکہ یہ جتنے مشروبات مغرب ہیں کسی میں ساڑھے چار فیصد کسی میں نو فیصد کسی میں گیارہ فیصد کسی میں اٹھارہ فیصد بہت زیادہ تک چلے جائے تو میں خیال میں تیس فیصد ہے اچھا سعودی علماء کا تو چالیس کی بات ہوئی معنی یہ ہے کہ اگر ہر چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے تو پھر علماء کا تمباکو والا پان بھی حرام ہونا چاہیے لیکن جب وہ استعمال فرما رہے ہیں تو معنی یہ ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق حلال ہے تو معنی یہ ہے کہ جب نشہ آور چیز حلال ہے تو پھر نوجوان نسل اس بارے میں بھی تحقیق کرے کہ کتنے مقدار تک حلال ہے اور پان کھایا جائے تو اس پر دماغی قیقی کیا بنتی ہے اور اگر یہ مشروع پر مکرے پی جائے تو اس پر دماغی قیقی کیا بنتی ہے اگر اس کی وجہ سے زیادہ سے ان کے پر حصرات منفی پڑتے ہیں تو مرمانہ یہ ہوا کہ وہ پان علماء کی عمل کی وجہ سے حلال ہے تو یہ مشروع پر مکرے بھی حلال ہے یہ تو بات ہوئی ہے جو یہاں کرو تو حلال ہے جو وہاں کرو تو حرام ہے یہ ملی عجیب سے بات ہے میں نے خود بھی علماء سے پوچھا علماء کی دونوں رہے ہیں بعض نے کہا جی نہیں جی نہیں 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 تب باقوں کے اندر تو کوئی نشہ نہیں ہے بعض حضرات نے تسلیم بھی کہا کہ اس کے اندر نشہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا نشہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم گفتگو کے اندر لیکن میرے جیسے آدمی آپ جیسے آدمی کر لیتا ہے تو جقیناً اس پر ہمارے اقل ہوتا ہے حجب ایسے قرآن مجید نے جہاں کہا نا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتیٰ تعلموا ما تقولون معنی یہ ہوا کہ علم اور قول میں جب تک ایک لحاظ سے پخت کی رہے اس تک کا جو نشہ کی قیفیت ہے اس کے اندر اسلام بھی اور قرآن بھی تھوڑا سا اس کے لیے نرمی کا سہولت عطا کر رہا ہے لیکن یہاں ایسی قیفیت ہو جائے کہ ایسا خماری اقل ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں پتہ ہی نہیں کہ میرے لیے کہ یہ سامنے والی چیز کیا ہے حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے اور وہ جو ایک مشہور واقعہ میں نہیں بیان کرتا جو کہ میں تو ہر اہل سنت اور اہل تحییو کے لیے مصبت بات کرتا ہوں کہ لا عابدوں کی بجائے عابدوں پڑھا جائے تو کسی بری عجیب سی بات ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اجتہادی طور پر دیکھ لیا جائے کہ تمباکو اگر حلال ہے تو پھر یہ مشروب مغربی ایک خاص مقدار تک حلال ہوگی آپ تو کوئی نشہ نہیں کرتے نا الحمدللہ کسی قسم کا سوائے صرف تین دفعہ پان کھایا تھا آپ نے میٹھا پان جو ہے وہ تو الحمدللہ بہت ساری شادی اور ولیمے کے تقریبات میں جائیں یا دوست احباب آئے ہوئے ہوں تو اس موقع کو بجوع سمجھ لیں کہ مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد موقع مل جاتا ہے کہ وہ پھر پان میں میں اپنے سامنے ہی ان کو کہتا ہو بڑھا جائے جس کے اندر جناب میٹی میٹی چیزیں ڈالی جائیں اور حتیٰ کہ لاچی بھی میں اس میں نہیں ڈلوازا کہ اس کے وجہ سے بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو میٹھا پان اس لیے کھا لیا جاتا ہے تاکہ موہ میں خشبو بھی رہے اور ہمارا جو ایک نظام انہیزام ہے وہ بھی درست رہے لیکن یہ جو تمباگو والا پان ہے یہ میرے جیسے آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہے اچھا مقصد صاحب آپ نے قندیر بلوج سے بھی آپ کا رابطہ رہا حریم شاہ سے بھی آپ کا رابطہ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ بینہ ملک سے بھی آپ کا رابطہ رہا ہے تینوں کے بارے میں رائے کیا ہے بلکہ اب یوں کہیں کہ ان تین کے علاوہ اور بھی بہت ساری خواتین سے آپ کا رابطہ رہا کیا مطلب ہے کیوں کہ معروف نام یہی ہے اچھا بات یہ ہے کہ محترمہ آہ بینہ ملک صاحبہ کو تو اللہ نے یہ عزاز بخشا کہ ان کا بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بن چکا ہے اچھا اور ماشاءاللہ اس وقت وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ ایک گھرے لو خاتون ہے اور بری ماشاءاللہ گھرے لو خاتون ہونے کے حوالے سے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں جو ہماری محترمہ کندیل صاحبہ تھی چونکہ ایک دھیاتی علاقے سے اور ملتان کے پسماندہ اور مدیرہ غازی خان کے پسماندہ علاقے سے ہمہ وہ بیچاری سمجھ نہیں سکی کہ مجھے کس طرح ہمہ استعمال کر کے مجھے کس طرح لوگ لے کے جا رہے ہیں اچھا تو جس کی وجہ سے جناب اس بیچاری کی جب حقیقت یہ سامنے آئی ہے کہ وہ تو کندیل بلوج نہیں ہے وہ تو فوزیہ ہے اور بلوج نہیں ہے وہ مارا ہے اور اس کا فلان خامد ہے فلان خامد ہے فلان کوئی درزی ہے کوئی نئی ہے کوئی اس طرح کا تو پھر ساتھ ہی جب اس کے علاقے کا پتہ چل گیا اس کے خامن کا پتہ چل گیا اس کے قوم کا پتہ چل گیا تو اس کی پھر پوری برادری میں ایک طرح سے غصے کی قیفیت پیدا ہو گی تو جس کی وجہ سے اس کا حقیقی بھائی اور اس کے ساتھ اس کا قزن اور باقی جو پلانر تھے اس کے بھائی ان کی وجہ سے وہ بیچاری اپنے انجام تک پہنچی اللہ تبارک وطالعہ اسے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے حریم شاہ صاحبہ کے بارے میں میں چونکہ دینی مدرسے میں پڑتی رہی ہیں تو میری ان سے جو دو ملاقاتیں ہوئیں میں نے محسوس یہ کیا کہ ان کے اندر دینی پہلو کا غلبہ ہے لیکن چونکہ ابھی بچپنا ہے تو بچپنا کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں گئے بیٹھتی ہیں جس کی وجہ سے جناب لوگوں کا ان کے اوپر میں نے پچھلی تبا جب ان کو کہا میں نے یہی بات سمجھائی میں نے کہا آپ کی شورت تو ہو گئی لیکن میری بیٹی اب اپنی عزت بناو معاشرے کے اندر آپ ماہ رمضان کے اندر دینی پروگرام کریں الحمدللہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اب وہ دینی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاریں گی اور ان کی طرف سے جو بات آئے گی وہ دین والی ہوگی صحیح اچھا یہ تو آپ نے ان تینوں کے بارے میں بتا دیا تو یہ مجھے بتائیں کہ ایک خاتون بی بی سی کی کارسپانڈنٹ تھی انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ وہ قندیل بلوچ کے حوالے سے آپ کا موقف جاننے کے لیے جامعہ عبیدیہ ملتان میں جب گھیں تو آپ نے ان کے چہرے پر تھپکی دی اور زیادہ کوئی محبت کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے مفتی صاحب نے حراسان کیا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جس طرح اب آپ تشریف لے کر آئے ما شاہ اللہ اب تین حضرات آئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بی بی سی کی ٹی میرے پاس آئی ہوگی تو کتنے افراد پر مشتمل ہوگی کم کم تین چار تو ہوں گے ایک ڈالہ تو ان کے ساتھ پولیس والا ہوتا ہے بی بی سی والوں کے ساتھ بی بی سی والوں کے ساتھ میرے پاس کوئی انیس ٹی میں آئیں الجزیرہ والے آئے وائے صاحب جرمنی آئے وائے صاحب امریکہ آئے ان کو تو آپ نے تھپکی نہیں دی تھپکی تو اس کے موبردی ہے نا کن کے سامنے دی دیکھنا بات یہ ہے سب سے بڑی بات محترم شبو صاحب یہ ہے کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری پاکستان میں رہنے والی کچھ افراد کی خیال یہ ہوتا ہے کہ مثلا حضور کی ناموس کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے یا قرآن حکیم کے حوالے سے یا کسی دینی مقتدر شخصیت کے حوالے سے ذرا ایسی بات کر لی جائے کہ یورپ کو پسند آج ہے شاید ہمارا افیزہ لگتا ہے بارد میں بدگمانی نہیں کرتا ماہ رمضان ہے معنی یہ ہے کہ اس طرح کی یہ باتیں وہ ہیں جو بالکل خلاف حقیقت ہیں کیونکہ اتنے بڑے حضرات کی اور لوگوں کی موجود کی میں ہاں میں نے کہا میں نے پتور مزا کے کہا میں نے کہا یہ کہا جائے کہ مفتی صاحب کے پاس ایسا وظیفہ موجود ہے کہ جو محترمہ ان کے سامنے آتی ہے اس کے ہاتھ بھی مفلوج ہو جاتے ہیں ذہن بھی اس کا مفلوج ہو جاتا ہے پھر مفتی صاحب جس طرح ہاتھ مبارک پھیرتے جائے ہر آدمی بلکل وہ ہوکے مفلوج ہوکے مفتی صاحب کے لیے کوئی رکاوٹ بھی پیدا نہیں کرتا اور مفتی صاحب کے لیے جناب کو ایسا عمل بھی نہیں کر سکتا جس سے مفتی صاحب کو وہ روک سکتا ہے تو وظیفہ کیا ہے وہ بتائیں نا نوجوانوں کے در آج دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بات ہی غلط ہے انسان کو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے خوش و ہوا سے خمسہ کی درستگی اس کی موجود کی کے اندر مفتی عبدالقب کیوں کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کی اقدامات کرے صحیح جبکہ الحمدللہ ہر حوالے سے مجھے اللہ رب العالمین نے یہ سارے عزازات عطا فرمائے ہیں جو ایک ایمان والے کو اللہ تبارک پہ تعالی صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں صحیح اچھا موسا میری اب آپ سے کیونکہ اس سارے حوالے سے انہیں بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے اچھا مجھے صرف آپ اپنے دل کی ایک بات بتائیں جے کہ آپ پاپلر تو بہت زیادہ ہوگے سوشل میڈیا پر آگے پیچھے بہت دنیا میں آپ کا نام ہے تو آپ نے بھی خود بتایا ہے زیرہ والے بھی آپ سے انٹرو کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن آپ کا جو بنیادی جو آپ کے اندر خاصیت ہے خصوصیت ہے وہ تو ایک دین کا عالم ہونے کی حیثیت سے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے اہل مدارس بدنام ہو رہے ہیں خانقہ ہیں اور صوفیاء بدنام ہو رہے ہیں اور آپ جس طرح کی میں لفظ وہ حرکتیں نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ آپ میرے بڑے ہیں بزرگ ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کی آپ حرکتیں کرتے ہیں اس کے نتیجے میں دین کے بارے میں لوگوں کے جو تصور ہے وہ بہت زیادہ پامال اور خراب ہو رہا ہے تو آپ کو خود کبھی ایسا فیر ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے میں اس کے بارے میں دو باتیں ارز کرتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے حقیقت بتانے والا حقیقت کے مطابق گفتگو کرنے والا اور میرا ہمیشہ یہ جملہ ہوتا ہے ہار ٹی وی چینل کے اوپر کہ میرا دین حقیقت کا دین ہے بات یہ ہے کہ میں ان افسرات کے تقریبات میں بھی شامل ہوا جو دینی جماعتوں کی جہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے وہاں مفتی عبدالقوی کو یہ عزاز حاصل رہا کہ نوجوان نسل اور سب حضرات ماشاءاللہ باشرہ دینی مدارس کے طلباء اور علماء میرے جانے کے بعد سینکروں کی تعداد میں ان نوجوانوں نے میرے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں سلفے بھی بنائیں مجھے دعا کی درخواست بھی کی میری کتاب مفتاہ نجا آج بھی ہزاروں کی تعداد میں مغلہ دیش میں بھی پڑی جا رہی ہے پاکستان میں بھی پڑی جا رہی ہے انڈیا میں بھی پڑی جا رہی ہے بعض حضرات کی طرف سے اگر ایسی بات آتی ہے اچھا پھر الحمدللہ میرا یہ رسالہ قیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہر مفتی صاحب کی میز میں پڑھ آئے بلکل میرا رسالہ کے براست والا میں نے خود پڑھا ہے بہت اچھا رسالہ تھا آپ کا اب تازہ وہ آیا ہے بچپن کا نکاح اس کے بطابق باقی سات رسائل ہے جس کے بارے میں میں نے اہل فتح علماء کو خوشخبری سنیں اس کے بعد ہم میرا رسالہ آ رہا ہے کہ کیا عشر جو ہے وہ پیداوار پر ہے یا تمام اخراجات کو منحا کرنے کے بعد عشر ہے مفتی صاحب کبھی تو علمی کام کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا علمی کام ہے اس کو تو بڑی تعاید ہے لیکن اپنے جو معاملات ہیں اس میں وہ بعض وقت ایسی کمزورگیاں دکھا جاتے ہیں کہ وہ پھر بڑے پرابلم پیتا ہو جاتے ہیں دیکھیں محترم بات یہ ہے کہ آج تک ہزاروں کی تعداد میں میرے پروگرام پہلے الیکٹرانک میڈیا پہ آئے ہیں اب یوٹیوب پہ آ رہے ہیں میں بڑی جورت کے ساتھ آپ کو بحیثیت بھائی ہونے کے گواہ بناتا ہوں کہ کوئی ایک جملہ بتایا جائے جو توحید کی حوالے سے شانِ رسالت کی حوالے سے عظمتِ صحابہ کے حوالے سے آہلِ بیعت کے ساتھ محبت کے حوالے سے حضراتِ مشایخ اور اولیاء کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ایک جملہ میرا قابلِ قریفت ہوں باقی میرے اندر اگر کمزوری ہوگی تو یہ ہوگی کہ جی وہ جناب اپنا آیا کوئی خواجہ سرا اس نے میرے ساتھ آکے سلفی بنائی تو اس نے کو میں نے اجازت دے دی اس کے بعد اس نے ٹک ٹاک کے ذریعے سے پیچھے کوئی انڈیا کا گانہ لگا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا آج کی رات اس وقت برکت لمحات میں میں ہلفن کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سلفی بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا آج تک اگر نوے ہزار سے زیادہ سلفیاں بنیا تو مفضی تو کبھی نے آج تک ایک سلفی بھی نہیں بنایا یہ بڑا عجیب کام ہے نا کہ پہلے علماء نوے ہزار لوگوں کلمہ پڑھاتے تھے آپ نوے ہزار لوگوں سلفیاں بناتے ہیں نوے ہزار سلفی کا معنی یہ ہے کہ وہ خوش نصیب سلفی بنانے کے بعد اس کے چیرے پر جو بہار آئی میں آپ کو کہتا ہوں میرے ساتھ تین بچوں نے سلفے بنائی دو نے بنائی ایک نے بنائی آپ ان کے چیرے کی قیفیت دیکھیں کہ ان کو ایسا وہ تو میں نے برای راست لاہور میں دیکھا ہے وہ تو بڑی خوش ہوتی ہیں لڑکیں آپ کے ساتھ بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں گے بڑا سعادت کا وقت ہے میں عمرے پر گیا لوگ احرام کے اندر اور تواف کو تر کر کے دیکھتے تھے کہ مضاب ارامت کے سامنے مفتی عبدالقوی بیٹھا ہے بہت دفعہ میں نے ان کو دس بستہ کہا میں نے کہا تواف تو مکمل کر لو بات یہ ہے کہ بہت سارے حضرات ہیں انہوں نے کہا جی اب مفتی صاحب آپ ٹھہریں میں اپنی بیٹی کو میں اپنی بہو کو میں اپنے بچوں کو بلا کے لے آتا ہوں آپ سے دعا بھی کرانی ہے آپ کے ساتھ تصویر بھی بنانی ہے آپ کے ساتھ بھی پات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ عمر کے اس حصے کے اندر آپ کے عمر کتنی ابھی میری اس وقت جو ہے جولای کے اندر میں تری سٹھ سال کا ہو رہا ہوں سورج کے حوالے سے اچھا اور چاند کے حوالے سے زولحاج میں میں پیسٹھ سال کا ہو جاؤں گا سنے آپ نے کچھ دو مینے پہلے ایک نیا چانچڑا ہے کسی نہیں خاتم سے آپ نے شادی کی ہے شادی کا معنی ہوتا ہے خوشی اچھا تو اس وقت ہم بھی مسکرات رہے ہیں تو اس وقت کا معنی ہے اس طرح ہی شادی کی آپ نے اس طرح ہی تو بات یہ ہے کہ جلاب تو آپ نے کہا اس میں کہا ہے کہ محترمہ خوش ہے محترمہ بڑی مالدار ہے اور مباشر لکمان صاحب جس غصے سے اور خونخار نظروں سے آپ کو اس وقت دیکھ رہے تھے تو مجھے تو بڑا عجیب سے لگا بات یہ ہے کہ میری طبیعت کے اندر چونکہ مضاہ بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ شادی ہوئی میں نے کہا ہاں تو انہوں نے پھر آگے جو باتیں کی اس کے مطابع میں میں بھی ان کی تعاید کرتا رہا میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی کی بات کو ایسے انداز سے نہ لیا جائے کہ دیکھنے والے کو یا سننے والے کو یا سوال کرنے والے کا دل دکھیں میرا معنی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کے مضاہ کے اندر آپ خوش ہوں گے کہ سان انیس سو ستر میں ایک بہت بڑے محدث ہیں جہاں میں عزر کے استاز حدیث تھے میں جب انیس سو بانوے میں گیا تو انہوں نے مجھے خود حضور کے مضاہ کے حوالے سے من مضاہ نبوہ کے حوالے سے دو جلدوں پر انہوں نے کتاب لکھ دیا ہے جس کے اندر حضور کا حضرات ازواج متحرات سے اپنے بچوں سے اسی طرح صحابہ سے صحابیات سے ان کے بچوں سے وہ تمام انہوں نے مضاہ کو جمع کیا ہے جو حضور نے حضرات صحابہ اور صحابیات سے فرمایا تو مفتی عبدالقوی کو بھی یہ سمجھ لے کہ یہ حضور کے میں اس اس میں حمل کر رہا ہوں جس کے اندر ایک خوشی کی بات ہوتی ہے لوگوں کی چہروں پر آمسکراتیں بکھیرتے ہیں لوگوں کو خوشی ہی ہوتی ہے کہ جناب باقی میں یہ بات آپ کو حلفن کہتا ہوں ہمینے بھائی ہیں کہ میں نے آج تک کبھی میلی آنکھ کے ساتھ میلی فکر کے ساتھ سلفی بناتے ہوئے کسی بچے اور بچی پر میں نے میلی نگانی ڈالی اس کو بیٹا سمجھا اور اس کو بیٹی سمجھا ہے پچھلے دنوں کے اندر جیسے آپ جیسے دین والے حضرات نے بات کی تو میں نے کہا کہ چلو آج کے بعد خواتین کے ساتھ سلفی نہیں ہوگی اچھا آپ یقین کریں بہت ساری مجھے بچیوں کے مختلف تقریبات میں جب میں کیا تو میں نے کہا بیٹیاں سلفی نہیں ہوگی تو ان میں سے کچھ این لگی تصاویر تو ہوں گی تو میں اس پر خاموش ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں نے کہا چلو تصویر ہو جائے لیکن مجھ سے وقفے میں نہیں جیسے آپ مجھ سے کھڑے ہیں آپ تو ایسے بھی چھے میٹر کا فالسہ رکھنا چاہیے اب انشاءاللہ یہ تو خاتمہ ہو رہا ہے جلدی خاتم ہو رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اصل چیز ہے دل بدستہ آپ کے حجے اکبرست ہمارے قابر کہہ کہے ہیں بچہ ہے بچی ہے جب میں اپنا بیٹا اور بیٹی سمجھ رہا ہوں بہت بڑی بات کر دیے کہ آپ کی کبھی میری نگاہ ان پر نہیں گئی میرا خیال ہے کہ اچھا محمد صاحب آپ تو بڑی خوشگوار باتیں کرتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ آپ بڑے سادہ مزاج آدمی ہیں لیکن محمد صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ بہت علماء کے چہروں پر ہر وقت وہ بھرم بجے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں مسکرانہ گناہ کے بیرے سمجھتے ہیں اور وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی مطلب بہت مشکل سا ہو جاتا ہے تو یہ علماء کی کون سی قسم ہے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے واللہ بللہ لوگ کہتے ہیں اور مقتل مقاطب فکر کے نوجوان کہ مجھے اپنے علاقے کے ڈی سی سے ملنا آسان ہے اور میرے اپنے مقتب فکر کے عالم سے ملنا مشکل ہے اور الحمدللہ میں تو بڑی کھلی کتاب کی طرح جہاں میں بیٹھتا ہوں بہت بڑا پھاٹک بہت بڑا کمرہ اور جو آدمی جس وقت آنا چاہے ہو میں ملتان میں تو اس کے لئے ملنا میرے لئے بہت بڑے آسانی اسی طریقے میں بہت ساری خواتین کے فون آتے ہیں ہم نے فتوہ پوچھنے کے لئے فلا مفت صاحب سے رابطہ کیا پہلے سیکٹری صاحب نے اٹھایا پھر مفت صاحب نے کہا جی دار و لفتاہ میں بھیج دو مفت صاحب آپ سے بات کی جترے سوالات ہم کرتے رہے الحمدللہ آپ نے بیٹی کہہ کر بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں اس کا جواب دیا صاحب یہ کئی علماء یوٹیوب پر ہیں بڑے ایکٹیو ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کے بہت زارہ فالویں گے مفتی تارک مسعود صاحب کی فالویں گے یہ کیانا مفتی حجازی مکی صاحب جو ہیں ان کی بہت بڑی فالویں گے تو آپ اتنا ماشاءاللہ دین کے بارے میں گہرائی رکھتے ہیں تو آپ اپنے یوٹیوب چینل کیوں نہیں بناتے مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا اور کئی سالوں سے کہا میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ میں کینگ میکر بنوں وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہر چیز میں اپنے اردگرد سمیت ہوں الحمدللہ جب بھی آپ جیسے حضرات تشریف لے آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو محبت بڑا جواب دے دیا جائے علمی جواب ہے تو وہ دے دیا جائے جو آپ کا میدان ہے اللہ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے جو میرا میدان ہے میں اس میں کامیاب رہوں پغیرنا یہ بات مجھے تین چار سال سے لوگوں نے کہا بلکہ بہت سال سے لوگ تو مجھے ملامت بھی کی کہ آپ اپنا کیوں نہیں بنا لیتے اس میں یہ بھی فیدہ ہے یہ بھی فیدہ ہے یہ بھی فیدہ ہے یہ کہ آپ کیوں کی جو تحقیقات کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا چینلل بنا لینا چاہیے تاکہ وہ آپ کی ساری تحقیقات آپ کے نام سے ہی ایک جگہ محفوظ رہیں اچھا موسیق اب میں کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کی رائے چاہتا ہوں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک جملے کے اندر ان لوگوں کے بارے میں رائے دینی ہے میں صرف نام لوں گا آپ نے ایک جملے میں رائے دینی ہے مجھے پتا آپ ذہین آدمی ہیں آپ کوئی کس کو رسپانس کریں گے عمران خان عمران خان صاحب کے اندر اللہ نے کچھ خوب ہیں تو ایسی رکھی ہیں جو یقیناً قابل تعریف ہیں لیکن کچھ معاملات کے اندر میں نے ان کو بہت زیادہ کمزور پایا ہے بہرحال اچھے حکمران ہوں یہ مشکل ہے لیکن امانت و دیانت و صداقت والے ہوں یہ بہتر بات تعریف ہے اچھا آسف علی زرداری آسف علی زرداری صاحب صاحب میں جب بھی ملا تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے یوں ہاتھ جوڑا اور کہا کہ مولا کا کرم ہے مولا کا کرم ہے اور نواز شریف صاحب یہ نواز شریف صاحب کے اندر بھار ہار ایک بات میں کی ہوتی تھی باقی چہرہ ان کا خوبصورت ہوتا تھا تو اخلاق کے اندر میں نے ان کو اتنا زیادہ بہتر نہیں آیا اچھا اور شباز شریف صاحب کے اندر ان کی نسبت زیادہ خوبیاں ہیں اچھا وہ پہچان بھی رکھتے ہیں دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر علماء کے بارے میں ان کا ہمیشہ ایک عزت اور اکرام ہے اچھا علماء کی آپ نے بات کی تو علماء کے بارے میں اب رائے بتائیں مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان کے اندر بڑی خوبیاں ہیں لیکن کسی ایک بات پر اس حوالے سے کہ جو خلاف حقیقت ہو اس کو اتنا آگے لے جانا اس کی وجہ سے بہرحال مجھے بڑا افسوس رہتا ہے جو باتیں وہ عبران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں وہ انتخابات میں شکست کی وجہ سے کہتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن بہرحال مولانا میں سیاست بھی ہے اور مولانا کے اندر حکمت بھی ہے سیئی اچھا قاری انیف جنندری صاحب قاری انیف جنندری صاحب تو میرے بھائی بھی ہیں میرے جان و جگر بھی ہیں ماشاءاللہ آپ تو شیخ العدیس ہیں ان میں علمی ذوق بھی ہے اور میں نے ان کے اندر بہت ساری خوبیوں کو بایا ہے اچھا مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب نے ماشاءاللہ یہ جو اپنا اس کے اسلامی بینکاری کے حوالے سے جو انہوں نے محنت کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ بھی حضرات علمات چلے جائیں گے کون سی بات ان کی زندہ اور تابندہ رہے گی تو میں کہتے رہتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی اسلامی بینکاری کا جو انہوں نے ایک نظام دیا ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ زندہ اور تابندہ ہے اور مفتی رفی عثمانی صاحب مفتی رفی عثمانی صاحب تو بہت بزرگ آدمی ہے میری ان سے بے تکلف ہی بہت ہے پان کے فضائل کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو میں نے کی ہے یہ میری ان کے ساتھ بے تکلف ہی ہے ماشاءاللہ ان کی نماز میں نے جب دیکھی تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب ان کی تربیت خانکاہیت کے حوالے سے مفتی نعیم صاحب مفتی نعیم صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو میں نے پہلے یہ سمجھا کہ شاید یہ پتھان ہیں اس لیے ان کی اردو بڑی عجیب نویت کی ہے تو میں نے بہت بڑی ایک شخصیت نام دے دیتا ہوں حضرت ملہ صلیم اللہ خان صاحب سے میں نے پوچھا میں نے کہا یہ پتھان ہے انہوں نے کہا نہیں یہ تو اردو سپیکنگ ہے میں نے کہا فضول اردو کیوں بولتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر مسئلے کے اندر جو ان کا انداز ہوتا ہے نا وہ سننے والا جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا ان کے اندر ذرا جڑا کا پہلو زیادہ ہے محبت کا پہلو کام میں سی اچھا محمد عمل و دھیانوی صاحب محمد عمل و دھیانوی صاحب کے اندر اللہ نے حکومتی معاملات میں بھی سپاہ کے حوالے سے بھی اور معاشرتی طور کے اوپر اور سماجی طور کے اوپر میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے اندر درمیانہ روی بھی ہے اعتدال بھی ہے اور جڑنے کا ان کا ارادہ بھی ہوتا ہے اور جرتے بھی ہیں اور ایک اور شخص کا نام لے رائے آپ نے دیانداری کی ساتھ دینی ہے حافظ طاہر محمود عشرفی صاحب حافظ طاہر محمود عشرفی صاحب کا دیکھیں جی ایک ایسا آدمی جس کا والد دادا پردادے کا نام بھی لوگوں میں معروف نہیں ہے کوئی بہت بڑا ان کا ادارہ بھی نہیں ہے لیکن حکومت سعودیہ کے ہاں اہل عرب کے ہاں پاکستان کے اہر حکومت کے ہاں ان کا ایک اچھا مقام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زہین آدمی ہے اچھا اب میں مکتب دیوبان سے باہر نکر رہا ہوں مفتی منی برامان صاحب مفتی منی برامان صاحب کے ساتھ ساتھ سال تک رہا ذرا عمر کے جیسے روئے ترال کا بیٹی میں تو اس کی وجہ سے تو ذرا مفتی صاحب کے مزاج کے اندر عمر کے حوالے سے اور پچھلے دنوں ان کے بچے کا جو سانے ہوا تو تھوڑا سا جلالی کیفیت ہے وگرنا ماشاءاللہ فقاحت کے حوالے سے بہتری ڈاد بھی ہے صحیح آصف اشرف جلالی صاحب اشرف اشرف جلالی صاحب کو میں کوئی زیادہ نہیں جانتا اچھا خادم حسین رزوی صاحب خادم حسین رزوی صاحب نے میرے بارے میں سب سے نرم آہ کالمات استعمال کیے تھے اس لئے میں ادھوڑ کی تعریف کروں گا لیکن ان کا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کتہ ہے یہ خنزیر ہے یہ ایسا انداز ہے جو نوجوان نسل نے بھی پسند نہیں کیا اور جس جذبہ جہاد کے ساتھ وہ جا رہے تھے اگر یہ اس طرح کے کالمات نہ ہوتے تو آج وہ بہت بڑی قوت ہوتے اچھا علامہ تحرال قادری صاحب تحرال قادری صاحب کی توک خان کا ہی تربیت بھی ہے پھر ماشاءاللہ اصری علوم کے اندر بھی مہارت ہے دینی علوم کے اندر بھی مہارت ہے بہترین صاحب تصنیف ہیں ان کی غلطی جو ہے وہ سیاست ہے میں نے بہت پہلے انہیں کہہ دیا تھا ایک دعا مجھے فرمانے لگے کہ میرا انقلاب ایسے آئے گا جیسے انیس سو ستر کے اندر تو میں نے کہا کیسے کہنے لگے ایک سو ستاسٹ ایم اینے میں ایک سو پچاس ایم اینے جو ہے وہ ہماری تحریک کے ہوں گے تو میں نے کہا حضرت پورے پاکستان میں اگر آپ کو سات سیٹیں مل جائے نا تو آپ اللہ کا شکر اضا کرنا بہترحال وہ سیاست کے اندر آنے کی وجہ سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو ان کو علمی حوالے سے ہونا چاہیے تھا پیر امین اللہ نے خان کاعیت کے حوالے سے بہت اچھی صفات عطا فرمائے ہیں وہ جب وزارت مذہبی مور میں تھے تو ان کے ساتھ میرا اچھا پھر ان کے والد گرامی جو تھے ان کے ساتھ بھی میرا اچھا تعلق ہے بہرحال ان کی زندگی کے اندر خوصر نظر آتا ہے مسکراہت بھی نظر آتی ہے اور کبھی ان کی زبان سے کسی نے کسی کی غیبت بھی نہیں سنی کوئی بہتان بھی نہیں اچھے خان کئی شخص اور حامد سعید قازمی صاحب حامد سعید قازمی صاحب تو ان کے والد گرامی کا بہت بڑا نام ہے تو چونکہ علمی حوالے سے جسے ہم دینی تعلیم کہتے ہیں نا تو اس میں چونکہ وہ کمزور رہے البتہ اصری علوم کے اندر اور اردو عدب کے حوالے سے ان کی گفتگو بڑی امدہ ہوتی ہے بہرحال میں نے کوئی بہت زیادہ محبت کرنے والا طبقہ ان کے ساتھ نہیں دیکھا بس وہ اپنے والد کی وجہ سے ان کا ایک اچھا مقام ہے اچھا یہ بتائیں کہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کا علامہ ملاقات ہیں آپ کیوں سے میری بہی ایک عجیب سی ملاقات ہے کہ حضرت جہاز میں تشریف لیا تمہیں پہلے سے موجود تھا تو انہوں نے جب دیکھا کہ مفتی صاحب نے جناب علیون کے احترام میں نے کیا تو فرمانے لگے کہ یہ میری اہلیہ ہے بعد میں پتا چلا وہ ایر ہوسٹس اہمہ تھی ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی جس کی وجہ سے ان کے اپنے مکتب فکر کے اندر ان کا وہ مقام نہیں رہا جو اس شادی سے پہلے ان کا تھا وہ شادی قربان ہاں جو محترمہ بھی ہے یہ تو آپ بیس سال پہلے کی بات کر رہے ہیں ہاں تقریبا اور بیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی اپنی شخصیت پیچھے جا رہی ہے مجھے یاد ہے یہ پاکستان ٹائمز نام یہ ایک رسالہ نے ان کو تصوری شاہ پیلی ہے اچھا خیر اللہ معمین شہیدی صاحب اللہ معمین شہید تو ماشاء اللہ اردو ادم کے حوالے سے بہترین گفتگو کرتے ہیں بڑی اعتدال کی گفتگو کرتے ہیں اہل تشیع علماء میں سے اگر کسی کو میں ریفر کروں کہ ٹیلیویزن والے کو کہوں کہ جناب ان کی بات سنی جائے ان کو میرے ساتھ شریک کے گفتگو کیا جائے تو وہ اللہ معمین شہیدی ہوں گے اچھا راجہ ناصر عباد صاحب جو مجلس واضح مسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباد صاحب اس دن میرے ساتھ ٹیلیویزن کے پروگرام میں تھے زیادہ ان سے میرا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے بہرحال علمی حوالے سے تو میں نے دیکھا کہ وہ کمزور ہیں لیکن گفتگو بڑی جورا سے اور علامہ ساجد میر صاحب علامہ ساجد میر صاحب تو جس مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہاں حدت و شدت ہے پیار اور فقاحت کام ہے اور ابتسام علیہ زہیر صاحب نے ابتسام علیہ زہیر تو میری بھتیجے ہیں اکثر جب ہمارا گفتگو ہوتی تھی اسکوائر و الکٹرارک میڈیا پر تو الحمدللہ گفتگو وہ زرہ چوکے تیزی سے کرتے ہیں تو اس لئے لوگ ان کو کم ستے تھے میں چوکے اعتدال سے کرتا تھا آرام سے کرتا تھا سکون سے کرتا تھا لیکن بہرحال انہوں نے اپنے والد صاحب کی جانشینی کو اچھا سنبال ہے اچھا مولانا زہد الراشتی صاحب مولانا زہد الراشتی صاحب کے اندر تو ماشاء اللہ میں دیکھتا ہوں کہ فقاحت بھی ہے دراجت بھی ہے اردو عدب کی حوالے سے بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے مکتب فکر جو ہے ان سے دور ہوا لیکن اچھت انداز سے انہوں نے ٹیکل کیا بچے کو بھی اب انہوں نے اپنے اس میں دیرہ اختیار میں رکھا ہوا ہے اور علماء دیوبند کے اندر بھی ان کا ایک اچھا مقام ہے اور جعوید احمد غامدی صاحب جب احمد غامدی صاحب کے ساتھ میں نے بہت سے پروگرام ہوئے قرآنی فہم کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہی جناب اردو عدب کے حوالے سے ایک اچھی شخصیت ہے لیکن بعض حوالے سے نماز ترابی کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی آٹھ رکات اور بیس رکات کے حوالے سے گفتگو کی لیکن جب میں نے ان کے بارے میں تھوڑی سی گریفت کی تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کی گفتگو علمی تھی اور ان کی گفتگو ستی تھی تو بہرحال انہیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہم اہل سنت کو اللہ نے یہ عزاز عطا فرمایا کہ ہمارا جو مسلک ہے وہ تسلسل کا نام ہے وہ انفرادی اقوال کا نام ہے مفتی صاحب ایک اور بڑا پرابلم پیش آ گیا ہے پاکستانی نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے ذوق و شوق سے روزے رکھتے تھے عبادت کرتے تھے صدقہ خرات کرتے تھے تو غامدی صاحب نے کہا کہ جو عورت دنیا میں آپ کی بیوی ہے حشر والدین جنت میں یہی حور ہوگی تو انہوں کے آپ روزے رکھنے کا بھی جی نہیں چاہتا اور بڑی مشکلات پیش ہوگی اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی انہوں نے صرف میں لفظ حور کو لغوی حوالے سے تو لیا ہے اور ان تمام احادیث کو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف صرف نظر کر لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ نیمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں عطا فرمائیں گے یعنی حور ملے گی یقیناً اور یہ بیوی نہیں ہوگی نہیں بیوی کا ایک علیہ دا بقام ہے اور وہاں کی ملنے والی جو مخلوق ہے اس کا نامور ہے وہ علیہ دا مخلوق ہے یہ علیہ دا مخلوق ہے یہ ہماری دنیا کی مخلوق میں شامل ہے وہ ہماری جنت کی مخلوق میں شامل ہے صرف اس کے لغوی لفظ سے تھوڑا سا مولانا کو دھوکھا ہوا ہے ایک بڑا سری سوال یہ ہے کہ اگر مردوں کو حور ملے گی تو عورتوں کیا ملے گا دیکھیں جو ان کے لئے اپنے اہل جنت جو ان کے خامن ہوں گے وہ ہوں گے اسی طریقے کے اوپر کیونکہ قرآن نے یہ بات بتائی کہ ما تشتہی انفوس ہوکم کہ جو آپ کے اندر خواہش پیدا ہوگی اس کی تکمیل کی جگہ کا نام جنت ہے اب وہ جو خواتین ہیں جو ان کی ہوگی مثلا بہت ساری خواتین اگر وہ سمجھ دے ہیں کہ سیرت کی حوالے سے انہیں صدیق اکبر پسند ہے فاروق اعظم پسند ہے حضور کے عشق کو محبت کی وجہ سے انہیں حضور کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے وہاں یہ نفسانی خواہشات نہیں ہوں گے وہاں صرف اور صرف جو ہے راحت سکون لذت و قیفیت کا نام جنت ہے تو ان کو بھی اس طرح کی لذتیں اور قیفیتیں موجود ہوں گی جو اللہ تبارک مطالعہ انہیں دیں گے صحیح اچھا موسیٰ آخر میں آپ کی اپنے بارے میں کیا رہا ہے آج کل میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اب ہر تین چار مہینے کے بعد کوئی علمی اور تحقیقی رسالہ علماء کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے خواتین کے ساتھ جو صرفیوں کا معاملہ ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور باقی ہر وہ گفتگو جو امت سے جونے کا ذریعہ بنے مجھے اب اس کی طرف زیادہ جانا چاہیے بنسبت اس کے کہ کچھ جو میری اپنی زندگی کے حوالے سے عملی طور پر علمی طور پر نہیں علمی طور پر تو الحمدللہ اللہ نے مجھے کلم کے ذریعے بھی کلم کے ذریعے سے الحمدللہ تحقیقی میرے لئے کتنے بڑے عزاز کی بات ہے کہ بلا تفریق مسلق مفتاح النجاہ ہر استاذ حدیث کے پاس موجود ہے اچھا آپ کی اس بات سے مجھے آپ کی تین اور دوست بھی یاد آگئے ہیں جی اگر کہیں تو ان کے بارے میں رہے ہیں جی بتائیں بتائیں خرشید ندیم صاحب کے بارے میں کیا رہے ہیں خرشید ندیم صاحب کی خدمت میں نے ایک بات عرض کی تھی میں نے کہا کہ آپ علماء دیوبند سے جوڑ کے رہنا کیونکہ اس لیے کہ یہ وہ تنظیم ہے یہ وہ حلق ہے اور یہ ایسا مکتب فکر ہے کہ جتنا اس سے جوڑ کے رہیں گے اتنا اس میں فیدے میں رہیں گے اور برشت زفراللہ خان صاحب برشت زفراللہ خان صاحب تو چونکہ میری علاقے کے ہیں ہمارے اس دارلوم میں بھی رہے بارہ ان حضرات کے اندر بہت زیادہ اللہ نے خوبے رکھی ہیں کہ دینی علوم بھی ہے اسری علوم بھی ہے اور پھر سوچ جو ہے وہ مصبت ہے منفی نہیں ہے اور مفتی سعید خان صاحب مفتی سعید خان صاحب کے اندر اللہ نے بہت عظمتیں رکھی ہیں لیکن جو زہری طور کے اوپر ہوتی ہے نا ایک طرح کی یہ کہنا چاہیے کہ اس کو اگر حکمت کہوں تو عجیب سی بات ہو جائے گی یعنی تیزی کہہ دیں یا حالات کے مطابق جو ہے اس کے اوپر جناب اپنا قدم اٹھانا یا بول بولنا یعنی انہوں نے جو بات محترم عمران خان صاحب کے بارے میں کہی جب وہ تشریف لے گئے پاک پتن میں تو خدا کی قضم مجھے بڑا افسوس ہوا لیکن بارحال مفتی صاحب کا مطالعہ بڑا قابل قدر ہے ان کی لائبریڈی بڑی قابل قدر ہے میرے تو موسن ہے میرے تو اب بھی یہ خواہش ہے کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ خان صاحب کی اور ان کی جو قربتیں ہیں میں دوبارہ بحال کر دوں گا انشاءاللہ بہت بر شکریہ مفتی القوی صاحب